اسلام علیکم ویلکم تو بائنری کلاس روم اور آج کی اس کلاس میں ہم لوگوں نے لیکچر نمبر 2 کو بڑھنا ہے CS201 میں لیکچر نمبر 2 میں ہمارے پاس کون کون سے ٹاپکس ہے ہم لوگ نے ایک تو اس لیکچر میں دیکھنا یہ ہے کہ سوفٹوئر کیا ہوتا ہے اور اس کی کیٹیگریز کون کون سی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے پروگرامنگ کے مطلب کہ پروگرامنگ کے بارے میں تو ہم نے لاس لیکچر میں جان چکے تھے تو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ سی لینگویج جو ہماری پہلی ایسی لینگویج تھی جنرل پر بس جو یوز ہوتی تھی پروگرامنگ میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے بس اتنا کچھ ہی ہے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سوفٹوئر کیٹیگریز کون کون سی ہے لیکن سوفٹوئر کیٹیگریز کو بھی جاننے سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ سوفٹوئر کیا ہوتا ہے تو سوفٹوئر ہمارے پاس کچھ میں نہیں ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور کمپیوٹر ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے ہمارا ٹاسک پرفارم کراتا ہے تو چھوٹی کلاسز میں سوفٹوئر کو سمجھانے کے لیے تیچرز جو ہے وہ اس طرح سے اگزامپل دے دیتے تھے کہ سوفٹوئر is just like a soul of a کمپیوٹر کہ سوفٹوئر جو ہے وہ کمپیوٹر کی روح ہے اب جس طرح انسان کے اندر انسان کا جسم ہے اس کی روح ہے اگر جسم میں سے روح نکال دی جائے تو پیچھے بے جان جسم بچتے ہیں تو بالکل سیم اگر کمپیوٹر میں سے سوفٹوئر سے نکال دیے جائیں تو پیچھے وہ ایک ڈبا تھا ہی بچے گا جس کا کوئی کام نہیں ہوگا تو سوفٹوئر کو اسی طرح کی انالوجی سے سمجھا جاتا تھا but modern زمانے میں ہم لوگ اگر پرفیشنلی بات کریں تو وہ انسٹرکشنز جن کی مدد سے ہمارا کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے سوفٹوئر ٹھیک ہے سوفٹوئر وہ ہی ہے جو آپ کے ہارڈوئر سے جا کے انٹیگریٹ ہوتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ کون سا ٹاسک آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے سو دو طرح کے ہمارے پاس سوفٹوئر پائے جاتے ہیں مارکٹ میں ایک ہے سسٹم سوفٹوئر اور ایک ہے اپلیکیشن سوفٹوئر سسٹم سوفٹوئر کون سے ہوتے ہیں اپلیکیشن سوفٹوئر کون سے ہوتے ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو جو سسٹم سوفٹوئر ہوتے ہیں وہ ایسے سوفٹوئر ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں مطلب کہ یہ وہ سوفٹوئر ہوتے ہیں جن کے بغیر آپ کا کمپیوٹر سسٹم نہیں چل سکتا مطلب کہ اسنشیل آپ کے جو سوفٹوئر ہوتے ہیں ان کو سسٹم سوفٹوئر کہا جاتا ہے system software is a software that controls the computer انہی system software کی مدد سے ہی آپ کا جو computer overall work کر رہا ہوتا ہے control ہو رہا ہوتا ہے اب یہ system software ہوتے کون کون سے ہیں ان میں کچھ تین چار categories ہیں number one پہ operating system آپ کا چاہے windows آپ use کر رہے ہیں چاہے linux آپ use کر رہے ہیں چاہے mac os use کر رہے ہیں وہ at the end ایک operating system ہے تو جب تک یہی اندازہ لگا لیں کہ جب تک آپ کے computer میں windows نہیں ہے linux نہیں ہے اگر جو linux استعمال کرتے ہیں یا کوئی mac apple user ویٹ ہے mac os اگر آپ کے laptop میں computer میں نہیں ہے تو کیا آپ کا computer work کر پائے گا obviously نہیں وہ تو start ہی نہیں ہوگا تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو operating system ہے وہ ایک system software ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کا computer run نہیں کر سکتا similarly device drivers ہوتے ہیں کوئی بھی آپ لوگ software بغیرہ یا کوئی بھی operating system جب کر لیتے ہیں تو اس کے متعلقہ آپ کو drivers کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے بعض اوقات automatically ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ device drivers نہ ہو تو آپ کو بہت ساری مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ کبھی ہمارا keyboard نہیں connect ہو رہا ہوتا printer نہیں connect ہو رہا ہوتا mouse نہیں connect ہو رہا ہوتا جو ہمارا monitor ہوتا ہے وہ correct نہیں ہو رہا تھا تو یہ تمام مسائل آتے رہتے ہیں تو پتہ چلا کہ device driver بھی ہمارے پاس system software ہے اسی طرح اور بھی utilities ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس system software میں آتے ہیں بس یاد رکھنے کے بعد یہ ہے کہ system software کے بغیر ہمارا computer جلتا نہیں ہے اس کے بعد دوسری category ہوتی ہے application software ایسے software کو کہتے ہیں جس کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کے computer میں کوئی فرق نہیں پڑتا simple سی بات program اور group of program design for end user وہ program جو ایک end user یعنی کہ جو عام user ہم آپ میں ہم سارے جو users ہیں ان کے لئے یہ بنایا جاتا ہے اب دیکھیں میری ضروریات علیدہ ہیں آپ کی ضروریات علیدہ ہیں computer کو لے کے مال لوگ کہ اگر میں graphic designer ہوں تو مجھے video editing کے بھی software چاہیے ہوں گے graphic designer کے photoshop illustrator اور اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوں گی اب ممکن ہے کہ کوئی ایک بنا accountant ہے اس کو کیا یہ software درکار ہوں گے نہیں اس کو کون کون سے software درکار ہوں گے وہ ms excel پہ کام کر رہو گا database پہ کام کر رہو گا اس طرح کی چیزوں پہ کام کر رہو گا لیکن یہاں پر دیکھیں جو میں software استعمال کر رہا ہوں وہ اس کے کسی کام کے نہیں ہیں اسی طرح آپ کے بھی کچھ ایسے software ہوں گے جو میرے کسی کام کے نہیں ہوں گے میرے کچھ ایسے software ہوں گے جو آپ کے کسی کام کے نہیں ہوں گے تو ایسے software کو بولا جاتا ہے application software جو user to user depend کرتا ہے اور اس کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کے computer میں کوئی performance بے فارق نہیں آتا ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے جو software download کرتا ہے اس کو install کرتا ہے اس کو use کرتا ہے اس کو application software کے آ جاتا ہے جیسے آپ کے ms office ہو گیا اس کے علاوہ یہ جتنے بھی آپ کے video editing photoshop وغیرہ یہ سارے software یہ ہوگے اس کے علاوہ games ہو گئی آپ کے اب ہر بندہ تو games نہیں کھیلتا کوئی کیا کھیلتا ہے کوئی کا کھیلتا ہے تو یہ سارے اس طرح جو software ہوتے ہیں ان کو application software بولا جاتا ہے جو user dependent ہوتے ہیں اب آجاتے ہیں ہم طورہ history of c language کے اوپر کہ c language ہمارے پاس کیسے بنی تو c language کی history کچھ اس طرح ہے کہ دو لوگ تھے ایک کا نام تھا ken thompson اور ایک کا نام تھا ڈینس رچی میں نے ان کے نیچے یہاں پک بھی mention کی ہوئے یہ ken thompson ہے گلاسز والے اور یہ جو ساتھ والے آپ کو نظر آ رہی ہے ڈینس رچی یہ دونوں bells lab میں scientists تھے computer engineers تھے اور انہوں نے سب سے پہلے ایک language بنائی late 90's میں 1969 یا mention بھی ہے تو 1969 میں انہوں نے ایک language بنائی جس کا نام تھا B language کیا نام تھا B language یہ کچھ زیادہ خاص نہیں تھی مطلب کہ بس اس میں چند ایک keyword تھے تو آپ کو پتہ ہے نا computer جو ہے وہ binary language operations پر perform کر رہا تو پہلے اسی language کو use کیا جاتا تھا assembly ہوتی تھی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی لیکن ان دونوں نے ایک تھوڑی سی advanced high level language بنائی وہ تھی B language اب B language جب انہوں نے بنائی تو وہ کافی لوگوں نے مطلب کہ adopt کی پسند کی لیکن اس میں بھی اتنے زیادہ facilities نہیں تھی کہ جو مطلب کہ user کے requirement کو programmer کے need کو آسان کر سکے تو کیا ہوا کہ late 1970's میں تو یہ جو تھے نا ڈینس رچی انہوں نے اسی B language کو تھوڑا سا enhance کیا enhance کرنے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ایک نئی language بنا دی جس کا انہوں نے نام رکھا C language اب وہی C language اتنی popular رہی کہ آج بھی یہ دنیا کی سب سے fast test language ہے جو compilation ہوتی ہے اور یہ بھی یہ وہی language ہے جو کہ آپ کے mostly operating system میں use ہوتی ہے C language windows وغیرہ اس میں ساری C language google میں بھی obviously C plus use ہوتی ہے تو اتنی مطلب سپورٹ ہے آپ کی سوچ نہیں ہے اور آج بھی یہ use ہوتی ہے آج بھی یہ بڑے بڑے ہمارے پاس commercial aerospace engineers جہاں پر مطلب کہ speed کا نام اگر آپ سن لینا تو وہاں پر آپ لوگ سمجھ جائیں کہ C language use ہوئی ہوئی ہے تو یہ کافی انہوں نے بڑا کارنامہ جاندے تو آج تک یہ language جو ہے وہ dead نہیں ہوئی اور مطلب کہ کیا بتاؤ میں آپ کو کہیں ساری ایسی language جو سی language کے بعد بھی ہیں اور آج ان کو کو پوچھتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن سی language ایسی ہے جو مارکیٹ میں آج تک ٹکر میں کھڑی ہوئی ہے اور اس language کو mother of the language بھی بھولتے ہے سی language کو تو یہ تھی اس کی چھوٹی سی history اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس tools of the trades تو یہ ہمارے پاس کچھ tools ہیں جب ہم لوگ نے c language code run کرنا ہے تو ہمیں tools چاہیے ہوں گے تو یہ tools ہیں سب سے پہلے editor code editor آپ کو چاہیے ہوگا جس کے اندر آپ لوگ اپنے code کو لکھیں گے c language کے code کو اس کے بعد compiler interpreter چاہیے ہوگا compiler interpreter کیا کام ہوتا ہے جو اپنی editor میں code لکھ ہے اس کو convert کر دیتا ہے وہ zero one میں کیونکہ جو computer ہے ہمارا zero one کی language کو perform کراتا ہے ایسے دفعہ errors کر دیتے ہو تو ان کو find out کرنے میں کام دیتے ہے اس کے بعد linker ہوتا ہے جو آپ کے source code attach کرتا ہے آپ کی library کے ساتھ اگر کوئی ICS background سے آرہا تو اس کو پتا ہوگا کہ میں کیا کہنا اچھا رہا ہوں دیکھو c language ہم لوگ نے second year میں پڑھی ہوئی ہے بچوں نے تو آپ لوگ کے line یاد ہوگی جو ہم start میں لکھتے تھے hash include stdio dot ch یاد ہوگی obviously یہ stdio dot ch 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 library files ہوتی ہے اور جس کے اندر کیا ہوتا جو printf کا function ہوتا ہے scanf جیسا function ہوتا نا اس کے اندر store ہوتا ہے تو scanf اور printf ہم نیچے use کر رہے ہوتے اپنے code میں جا کے link کیا جاتا ہے ہمارے header file کے اندر stdio dot ch کے ساتھ اور وہاں سے جا کے اپنا code copy کرتا ہے تو یہ same چیز کون perform کرا رہا تھا اس کو link کرانے کے کام کون کر رہا تھا اس طرح loader ہوتا ہے loader کا کام ہوتا ہے پریشان نہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم آگئے لیکچرز میں اس کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس تھوڑا سا سی میں اور اس کے لائوہ جب آپ پڑھیں گے اس ہی اپنے کورس کے اندر تو لائک کر دیا کریں شیئر بھی کر دیا جو سبسکرائب کر دیا کرو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے